کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے چالیس سال سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہو جائے گی قبل عزیز پچاس سے زائد عمر والے افراد کرونا ویکسینیشن کے لیے اہل قرار تھے جبکہ اب کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا چالیس سال سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہو رہی ہے قبل عزی پچاس سال سے زائد عمر والے افراد کرونا ویکسینیشن کے لیے اہل قرار تھے جبکہ اب چالیس سال سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن کی ریسٹریشن کل سے شروع ہو جائے گی قبل عزی پچاس سے زائد عمر والے افراد کرونا ویکسینیشن کے لیے اہل قرار تھے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے ریپورٹر بسام سلطان سے جی بسام بتائی گا جی بلکل چالیس اور اس سے زائد کے جو افراد ہیں ان کے لیے ویکسینیشن عمل شروع کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے جو انسی او سی کا آج اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کل سے صوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پر جو ہے وہ جو چالیس اور اس سے زائد کے جو افراد ہیں ان کی جو ہے وہ ویکسینیشن چاری کر دی جائے گی وہ ریجسٹریشن جو ہے وہ اپنا ریجسٹر جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں اور اپنا پن کو جو ہے جو ان کو جنریٹ کیا جائے گا اس کے بعد وہ ویکسینیشن سینٹر پر جا کر جو ہے وہ ویکسینیشن کی سہولت حاصل کر سکیں گے ساتھی ساتھ جو پچاس اور اس سے زائد کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے اب باکن فیسلیٹی جو ہے وہ شروع کر دی جائی ہے ان کو اب ریجسٹریشن کروانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ سیدھا ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ پہنچ کر اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اسی حوالے سے جو سربراہ ہیں نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے اسد عمر ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ٹوئیٹ کیا گیا اور واضح طور پر بتایا گیا کہ کل سے چالیس اور اس سے زائد کی عمر کے جتنے افراد ہیں ان کی ویکسینیشن کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا جبکہ پچاس اور اس سے زائد کی جو افراد ہیں وہ ویکسینیشن کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بسام سلطان بہت شکریہ آپ کا